آج بجٹ تقریب جب ہو رہی تھی مایوسوی مجھے پاک کسی نے بجٹ پر باگ ماشاءاللہ چار پاہ موزز آئے اور اچھا ہوں ہمارے برستہ کھول گئے یہ امپورٹڈ گورنمنٹ کے جہاں میں تو کہتے تھے سیلیکٹڈ ناہل ناکام یہ جو امپورٹڈ بیکاری اور غلام حکومت ہے یہ اس کی نمائند کی کرتے رہے ہیں انہیں اپنے ڈپارٹمنٹ میں بات کرنی چاہیے تھی اور جو کہ انہوں نے نہیں کی فوج کے پاس ترجمان موجود ہے آئی ایس پی آر فوج جتنی آپ کے دل میں ہے اتنی ہمارے دل میں ہے فوج کی جتنی ہم نے عزت کی ہے سارے پاکستان نے کی ہے فوج کی سپاہی سے لیکن جرنیل تک وہ ہمارے رکھوالے ہیں فوج نے قربانیاں دی ہے سکٹی فائن میں قربانی دی ہے ہر جگہ آج تک قربانی دی ہے فوج کی امیشہ پیس میں چھوڑی کھوپی گئی ہے تو پہلے ذرا اپنے قزنز کو سمجھا دیجئے پہلے جا کے نواز شریف سے کہے کہ اس نے جنرل باجوہ کا نام کیوں لیا تھا جا کے آیاز صادق سے کہے جو یہاں ترجمان بنے میٹے تھے کہ آیاز صادق نے کیوں کہا تھا ٹانگے کاپ رہی تھی جائیں مریم نواز سے پوچھے وہ ایک فوج کے جنرل کے بارے میں کیوں بات کرتی رہی ہے جائیں پریس رشید سے پوچھے کہ اس نے فوج کے بارے میں جنرلوں کے بارے میں کیوں ایسی بات کی آپ کے قزنز ہیں آپ نے ان کے نمہندگی کی ہے آپ کو جواب دینا پڑے گا اور ہم نے کبھی فوج کے لیے بات نہیں کی اور یہاں تو کہا گیا ایٹ سے ایٹ بجا دیں گے ہوشیار ہوشیار اور کس کو کہا تھا بتاؤ تو سہی اور حسین اکانی کا میمو گیٹ دون لیگز یہ سازشیں سب کس کی تھی ہماری فوج ہماری شودہ کی فوج ہے ہمارے خاضیوں کی فوج ہے اختلافات کہیں بھی ہوتے ہیں غلط فہمیاں کہیں بھی ہوتی ہیں دور بھی ہو جاتی ہیں لیکن کسی کا ماما بننے کی ضرورت نہیں ہے آئی اس پی آر اور اگر فوج کا کام کرنا ہے اگر ادارے کچھ کہتے ہیں تو جو چیز آپ کے ہاتھ میں وہ کر کے دکھائیے تاکہ ثابت ہو کہ آپ نے اداروں کے ڈریکشن پر جو انہوں نے مشورے دیئے اپیکس کمیٹی میں ایک رپورٹ پیش کی گئی ہے پچھلے دن اپیکس کمیٹی میں کچھ نام بتائے گئے اپیکس کمیٹی میں تفصیلات آئیں ہیں ہمیں بھی ادر سے ادر سے اس کی نظم سیٹی کی چڑھیا بتائی دیتی ہے فوج ادارے ملکی ادارے اب تو آئی سائی کی اختیاب بھی آپ کانسر پوسٹنگ کا آپ میرا خیال ہے کہ اس پر عمل کیجئے تو پتہ چلے گا کہ آپ کترے اپرائٹ طریقے سے آگے بڑھ رہے ہیں